اعلانِ امامت کرے ایک سار بات پڑھنے اتفاق یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خدبہ غدیر ہے وہ تو ساری کتابوں میں پہنچو ہے نہیں ایسا ہے خدبہ غدیر صرف اور صرف شیعہ کتابوں موجود ہے اہلِ سنت کی کتابوں میں خدبہ بطور اشارہ موجود ہے تفسیر پرامبر قادم خدبہ اور طغیر خدبہ آخر اقلِ انسانی یہاں پہ استعمال ہونی چاہیے کی نہیں خدبہ اگر آپ ایک چند لائن پڑھ دیں عربی عبارت دو لائن پڑھ دیں ممبر پہ جائیں دو لائن عربی پڑھ کے اتر آئیں کوئی دہتا خدبہ دیا ہے تقریب کی ہے دو لائن کو خدبہ نہیں کھا جائے تین لائن کو خدبہ نہیں کھا جائے اہلِ سنت بل جماعت کے اہاں خدبہ ضدیر کی کتابوں میں ہے کہیں یہ کنائیں تنگیر کھائیں تنگیر کھائیں تنگیر کھائیں اور اس میں آپ کو یہ ملے گا ملے گا آپ کو یہ کہ پیغمبر نے ایک عظیم خدبہ دیا تھا وہ کیا ہے خدبہ دیا تھا حمد صنع الہی بیان کیا اور اس میں یہ فرمائے من کنت مولا ہو پہادانی مولا بس اتنا تحقیقے روک دیتے لئے تو اب یہاں پر عقل کی استعمال کی نغوط نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے جو عقل دی ہے اس سے غور کرے کہ کیا دو لائن کی بات خدبہ دیلاتا ہے اور وہ بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی زندگی کا آخری یہ طویترین خدبہ ہے تو یہ تو یاد رکھیں کہ احیل سنت کی قداموں میں روحاں ایک راوی ہے احیل سنت کا اس کا نام ابن مغازلی اس نے خدبہ غدیر کو نقل کیا ہے مگر وہ بھی دو صفحے سے آگے نہیں ہوا جو سب سمجھتے ہیں یعنی ایک بڑا اتھار ہوگی ہے یہ دو صفحے وہ بھی آگے دو صفحے سے آگے نہیں ہوا ہمارے ہاتھ خدبہ غدیر کے لئے نو مدرک بتائی ہے اور اس کا عظیم ترہیم راوی امام محمد 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 یہ ہم نے بتایا کہ اپنے اچھتیمات یہاں زمبر ہے جن لوگوں نے اتنا غور نہیں کیا اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں جو خدبہ غدیر کو ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے ملے گا اور مکمل خدبہ ملے گا البتہ امام محمد باقر علیہ السلام سے مقدری بلگو نے نقی کیا ہے یہ ہے یہ صورت یہاں احتجاج تبرسی اس میں شہر علیہ محمد تعلیم تبرسی نے لکھا اور اس کے علاوہ صاحبی کتاب الگرحان تصدیر الگرحان پھر حاشی بہرانی نے نقی کیا ہے اس کے علاوہ یہاں بھی آپ کو اللہ محمد ریسی رحمہ اللہ انہیں نقی کیا ہے اور اس کے علاوہ بہت سے اور بھی مدارک ہیں جو شیعہ مدارک ہیں وہاں کے یہ خدبہ صرف امام باقر علیہ السلام سے ملے گئے تھے تیازہ ہم نے آپ کے حدود ملے گئے کیا کہ یہاں پہ حق کی استعمال کی ضرورت ہے کہ کیوں ایسا کیا گیا ہے کہ خدبہ اتنے طویل کو چند لائن بتا دیا کسی نے ایک جس میں علی کی امامت بنافسر کا اینہ ہے اس کے اندر علی کے وہ فضائل ہیں کہ جو صرف ایک بات پثابت کرتے ہیں کہ علی کے انعوہ کوئی امام اور بس یہ رسول نہیں ہو سکتا ایسے ایسے فضائل کا تذکرہ ہے کہ جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سوائے علی کے کسی کے اندر یہ دمانات موجود نہیں میں اس وجہ سے انہوں نے یہ قریبہ اپنایا کہ خدبے کو نقل لیتا ہے اس خدبے میں کئی مقام پر جبرائید آتے ہیں بار بار جبرائید آتے ہیں اور پیغمبر جبرائید وہ واپس کرتے ہیں جبرائید مدینہ آئے مدینہ میں آئے تو بر بر دلارِ عالم کا پھول میں آئے کہ آپ سفر کریں حج کے لیے جائیں اور جتنے بھی آپ کے اصحاب ہیں ان میں آپ نزادے کے منادی سے نزادے ہوا دیں کہ پیغمبر اپنے ساتھ لوگوں کو دیکھے جا رہے ہیں تمام واجبات پہنچا چکے بس دو فرائض کا اعلان کرنا ہے ایک فریضہ حج کو پریٹیکلی عملی طور پر پیغمبر انجام دیں گے اب تک جتنی باتیں تم سنتے رہے وہ تو پیغمبر بیان کرتے تھے حج عملی طور پر بیان کریں کہ حج کیا جاتا ہے اور دوسرے بنائے کو نہیں بیان کریں یہاں سارے ادلی مدینہ اکٹھا ہو گئے روایت بتاتی ہے کہ علی سبعین نحبن علی سبعین حالبن ستن ہزار امراض اکٹھا ہو گئے او یزیدون یا اس سے بھی زیادہ لوگ اکٹھا ہو گئے اکٹھا ہو گئے پیغمبر کے پاس یہاں دیگر آئے اور انت فرمائے کی دو فریضے کو پہنچانا ہے فریضہ حج اور فریضہ بلایت اس کو پہنچانا ہے اور یہ حکم دیئے لوگوں کو کہ اس عہد کی تجدید کریں جو ان سے علی کے سلسلے میں دیا گیا ہے تجدید کریں اور علی کو اپنے بعد امام کی طور پر نصب کریں اور انہیں منصب کریں پیغمبر وہاں سے چلے روایت میں ملتا اتنی تعداد بڑھ رہی تو مدینہ کے لوگ ہیں اعتراف مدینہ کے لوگ ہیں اس کے بعد جائے سے ہی مجموعہ آگے بڑھا پیغمبر کا یہ قافلہ آگے بڑھا لوگ پیغمبر کے ساتھ شامل ہوتے رہے یہاں تک کی جو صدای لبیت تھی اللہم اللہب بقیت اللہم اللہم اللہب اپنا لبیت جو یہ آواز تلبیہ بلند تھی یہ مقصہ اور مدینہ کے درمیان متصل ہو گئی ایسا لگتا تھا کہ مقصہ اور مدینہ کے درمیان پاسداری نہیں دی کہوں نے اس قدر لوگ تھے اور آواز بلند تھے کہ پیغمبر کا قافلہ چڑھ رہا ہے لوگ شریعت ہوتے جا رہے یہاں تک پہ پیغمبر کنج گئے مقامِ عارفات جس کو کہتے ہیں موقف موقفِ آرخان یہاں دعا ایمان حسین علیہ السلام ہو جائے وہاں پہنچ گئے وہاں پھر جبرائیل آئے جبرائیل نے کہا کہ قددنا عجل آپ کا وقت آگیا ہے آخر وقت آگیا ہے اور اب آپ حکم الہی سے علی کی بلائیت کا اعلان کریں حکم الہی ہے یعنی کی بلائیت کا اعلان کریں جبرائیل کو واپس کر دیا یہ کہیں گے واپس کیا کہ جبرائیل جاؤ میں نے انہی میں انہی اصحاب میں کچھ مناپرتین کو میں نے دیکھا ہے مجھے ان کے بارے پتا ہے کہ ان کے دل میں عالی کی اداوت کوشیدہ ہے اور اس طرح سے کوئی زمانت اور تحفن کی زمانت کو کہ اس اعلان کو ہم کریں یہ اعلان ہر ہر جبہ پہنچ جائے ایسا اللہ کی اداوت میں یہ رہ جائے اور یہ اعلان اگلائے تاگے تک نہ پہنچ سکیں تو قرآن پہ ایک لفظ ہے ہر انسان اسے تجھے اور دو سو ٹک پہنچائے مناپرتین اسے چھوپا نہ سکیں تو پیغمبر پہ جبرائیل پھر چلے گئے کہاں کی بات ہے یہ موقع پہ آرابات پیغمبر حج کی آمال انجام دے رہے آمال انجام دیتے ہیں مجد خیب پہنچے مناپرتین باریل پھر چلے مجد خیب پہنچے پاپرت جبرائیل پھر چلے گئے آیا رسول اللہ ولائے کے فریدے کو اب انجام دے علی کی ولائے کا اعلان کریں اور وہ اہد و پیمان جو لوگوں سے علی کی ولائے کے بارے میں لیا گیا ہے اس کی تجدید کریں پھر پاہ اگر ملکن فرمایا کہ مجھے مجھاں کے اتنے صدر ہے خوف ہے کہ یہ مناپرتین علی کی عدابت میں یہ کمر بستہ ہو جائیں گے اور علی سے دشمنی کرنے میں ایک طرح ہو جائیں گے اور کوئی اس پیغام کو سنے جنے گے یہ آخر تک کہ پیغام قیامت تک کلومت تک نہیں پہنچے گا اس طرح سے جبرائیل پھر گئے کونسی جہتی ہے مجد افضائیل پیغامت کا قافلہ بڑھتا رہا یہاں تک کہ حج سے فارغ ہو گئے آگے بڑھے اور ایک جدہ قراؤن غمین وہاں پہنچے وہاں پہنچے پھر جبرائیل امیر ناکھے یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے جماعت امد ناکہ در رہیت ہے وہاں پھر نازل ہوئے پھر وہی حکم آئے اور جناب سرکار دوالم نے وہی جواب دی گئے کہ تحفظ کی دمانت چاہتی ہے غرض جبرائیل پھر گئے اس کے بعد اب یہ مقام غزیر کم جو جحفہ سے تین میر کا فاصلہ وہاں پہ جبرائیل امیر نازل ہوئے اب جبرائیل امیر کے مہان نازل ہونے کی ایک قیفیت ہے جس کو روایت نے بتایا گیا ابھی وہ جبرہ میں آپ کی روایت کر رہا ہوں یہ سلمات پڑھے تو آگے کر رہا ہوں روایت یہ ہے کہ جبرائیل آئے اس وقت آئے جب دن کے پانچ دن کے گزر گئے اور آئے بزجر والی دیار اس طرح سے آئے کہ لہجے کے اندر سکتی جائے لہجے کے اندر جھڑک کیعنی بس اکملاہی ہے پہنچانا ہے اور ساستا تحفظ کی ضمانے لے ہی آگے یا رسول اللہ گھرائیے نہیں تبریغ کیجئے گھر کے تبریغیے پروردگارِ آلم آپ کی مدد کرے گا یہ پیغام قیامت تک ہو چکا ہے منافقین کچھ نہیں کر پانے مشرقین آپ کا کچھ نہیں کر پانے علی کی ملائب کا اینان کی آپ اس جملے کو امام محمد الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن لیں کہ حضرت نے فرمایا عطا ہوتی برائی علاقم سے سعاد مغد من النہار دن کے پانچ ہنٹے بزر گئے تھے جب رائیل آئے لیکن آئے تو بزجر والانتہار لہجے میں چھڑا ہاں بس زیادہ توجہوں نہیں دینا کسی کی طرف بس آج کتر جو ہم نے کہی دیا بس وہی بات پہنچانا ہے لزجر والانتہار والعصمت من النہار لوگوں سے تحقیص کی دمانت ہو گیا اس وقت پہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تب آپ نے گھوکنی ایک مناظر جو آگے چلے گئے ہیں ان کو واپس لڑا ہوگی جو پیغمبر گھڑا رہے ہیں اور یہ اعلان کرو صلاتو جامعہ کس طرح سے اعلان کرو کہ پیغمبر گھڑا رہے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا اتدار کیا ابھی دٹھا ہو گئے اس کے بعد ممبر نصب کیا گیا ممبر بول کو تشریف لے گئے تشریف لے جانے کے بعد ایک طویل خطبہ دیا ہے اب جن دی اندی آپ لوگ بتائیے خطبہ کس سے منکول ہے یہ شیعہ مدارک میں نو مدرک میں اس کا ذکر موقع ہوگی نو مدارک میں نو معاخد میں نو اس کے منبع ہیں جہاں نو منابع ہیں وہاں سے یہ خطبہ نکل جاتا ہے اہل سنت کیا یہ خطبہ نہیں پایا جاتا ہے ایک دو لائن ہے دوسری کو کہتے ہیں کہ پیغمبر نے ایک عظیم کریم خطبہ دیا ہے اور اس میں یہ فرمائے منقصد مولا و بادہ علم مولا کتنا کہتے رکھ گئے اہل سنت کی دعوان اس نے نہیں ملتا یہ بھی ملے گا کہ کتنے راویوں نے اس کو نمی کیا ہے ایک سو راوی کے سو پانچ راوی کے اس نے اس طرح دردک کرا بتایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اکمان باقر اسلام کی روائے ہو انشاءاللہ کبھی شامل حال ہوگی تو یہ خطبہ پورا کی پورا آپ کے امت میں شروع سے آکت تک البتہ وقت لگے گا یعنی کئی اس طرح کے سنڈے آپ لوگ کو دینا ہوگا جس میں یہ خطبہ شروع سے آکت تک بیان کروں گا صلوالہ محمد و آلہ کر ساڑی رہے ہیں اللہ محمد صلوالہ محمد و آلہ محمد یہ نماز جب ہم لوگ نماز پڑھتے تھے تو اس میں جب نیت کر لی تربیلت احرام کہا تربیلت احرام کے بعد سورہ حمد سورہ حمد کے بعد دوسرا سورہ پھر اس کے بعد رکو میں جاتے پھر دو سنڈا انجام دیتے اس سے ایک رکت بن جاتی ہے ہے نا اور دوسری رکت میں جب کھڑے ہوتے ہیں حمد پڑھتے ہیں اس کے بعد سورہ پڑھتے ہیں حمد کے بعد جو سورہ پڑھتے ہیں کبھی کوئی سورہ اندرنا پڑھتا ہے کبھی سورہ اندرنا پڑھتا ہے آج آپ کی قدمت میں خلو اللہ احر اس کے دیئے جہمت آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے غروف ہیں ٹوٹل انیس آنیس آنیس اور جہنم پڑھتے ہیں وہ کتنے ہیں بسمی اللہ الرحمن الرحیم جب کوئی معلم اپنے شاگر سے کہتا ہے تو پڑھو بسم اللہ رب امان کر دیئے بسم اللہ رب امان کر دیئے کت اب اموہ لہو براعتن من النائے خدا وندیالم اس محللی کے لوگیں دوزب سے ایک امان نامہ تقریب کر دیتا ہے یہ اب یہ تو کبھی نہیں جائے اور اس کے والدین کے لیے یہ براعت نامہ تقریب کر دیتا ہے اور خود کچھ انسان کے لیے ایک براعت نامہ جو پڑھتا ہے اس کے لیے تقریب کر دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بڑے خدا ہے بعض روایتوں میں ہے کہ یہ اسم آزم سے اتنا قریب ہے کہ جتنی آنکھ کی مدلیم سفی اس سے آہی سے قریب نہیں اس سے کہیں زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم آزم اداہی سے قریب ہے کچھ لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے نماز پڑھتے مگر بسم اللہ نہیں پڑھتے ان کے یہاں مضاب میں اسنا بسم اللہ الرحمن الرحیم مان جائے کہ بورے کا جز نہیں ہے امہین ہے جز کا مطلب یعنی یہ نہیں کہتے کہ الحمدللہ میں بسم اللہ رحیم ہے وہ کہتے بردت کے جہاں یہاں پورے قرآن بسم اللہ رحیم ہے بردت کے ہمارے یہ برکت کے لئے تو اپنی جگہ کے لئے تو ہے ہی نہیں یہ قرآن کا ایک حصہ ہے سورے کا ایک جوز ہے اس لئے معصومی فرماتے ہیں کہ سرکو اعوام آیت منتقام اللہ اللہ کی عظیم آیت کو انہوں نے چورا لیا سرکو اعوام آیت منتقام اللہ اللہ کی عظیم آیت کو چورا لیا بغیر بسم اللہ ہی کے سورہ پارے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اتنا بھی کافی ہے اس کے بعد پھل ہو اللہ آخد پھل کے معنی کیا ہے کہو بولو بتاؤ کھل کہیے بتائیے بیان کی ہو اللہ آخد اللہ کسے کہتے ہیں اللہ جو تمام صفاتِ کمال اور جمال کا مالک ہے ہر طرح کے صفات کو کمال اور جمال اس کی اندر موجود ہے تو جامعے جمعے صفاتِ کمال اور جمال جو مالک اسے کہا جاتا ہے اللہ معصومین سے پوچھا گیا کہ اللہ کسے کہتے ہیں فرمایا کہ جب ہر طرف سے امید موجود جائے تو پھر کیا اس وقت بھی تمہاری آس کسی دار سے وابستہ ہوتی ہے اس وقت بھی کسی لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے ہاں ایسا تو ہوتا ہے جب ساری جہاں سے آس موید موڑی جائے تو سو مرد بھی ایک آس رہتی ہے اور یہ ایک طرح سے یہ رہتا ہے کہ ابھی بھی کوئی ہے جو نے بچا سکتا ہے ہمارے کام آسکتا ہے ہماری مشکلات سوال کرتا ہے فرمایا بس وہی اللہ کو اللہ جو کہتے ہیں کہ یہ جمعہ نا کو دے گا جس کی دوازت بھی جائے ایلا یعنی معلوم بمانہ معبول جس کی دوازت بھی جائے ایک باتہ اس کے بہت سے اور بھی معانی ہے جن میں سے حیران کی طور جب انسان حیران ہو جائے تو اس وقت جس کی ذات طرف بنا بھی جو سے ایلا خائلات اس کے بہت سے کل ہوگا ماں ہو نا مال کہہ دیجئے کہ اللہ ایک اکیلا ہے ایک عزائر یہودیوں یہ کرنا ہے کہ عزائر ابن اللہ اللہ کے بھی عیسائی کہتے ہیں عیسی عیسائی مسیح ابن اللہ مختلف لوگ اللہ کے بارے میں الگلل حقیدہ ان لوگ آئے پیغمبر کی کہا ماں نصب رب آپ کے رکھ کر نصب نام شجرہ کیا ہمارے رکھ کے پاس تو شجرہ موجود ہے عیسی ابن اللہ کس طرح سے وغیر ابن اللہ آپ کے ہاں کیا شجرہ ہے آپ کے پانے لے والے جب یہودیوں نے یہ سوال کیا تو سورہ سوہید نام سوال کیا شجرہ کہ بتا دو اس کے نصب یہ وہ اللہ آخر کہ وہ اللہ ایک اکیلا ایت اللہ سمج اللہ بے نیاز وہ محتاج نہیں تمہاری کسی چیز کا محتاج ہے تم تاکر ہوگی کیا کر سکتے محتاج ہے تم اللہ اللہ کو روزی دے نہیں سکتے اللہ کو کھانا کھلا نہیں سکتے اللہ کی مدد کر نہیں سکتے کچھ تو کر نہیں سکتے تم کسی لائق نہیں ہو تو تم آنتا کی مدد کر اللہ بے نیاز ان تمام چیتوں سے خودعوبد بھی نہیں اللہ اس سمج لم یل کسی کا باپ نہیں لم یل کس نے پیدا نہیں کیا پیدا کرتے تب آپ ہو جاتا لم یل یعنی بلادت اس کے ہاں جو میں نہیں آئی کہ کسی کو اس نے انسانی طور طریقے جیتے بار پیدا کر دیا ہو جیسے کہ دیا کہ عیسی ابن اللہ ہے اس در سے تو اس نے پیدا نہیں کیا زیادہ کسی کا باپ نہیں ولم یل اور اسے بایدان نہیں کیا لیکن ہو اس کا بھی خالی تو بیٹا ہو جائے جسی کا یہ لم یل ولم کو فو ون ہاں انگلیش ولم نہیں ہے کو فو ون وہ ایسا ہے کہ کو فو نہیں لم یل کو فو ون اس کا کو 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 نہیں اس کا کو کو برابر کا نہیں اس کا کو مساوی نہیں وہ آہد شروع میں بھی آہد ہے فو اللہ آہد آگل ہی آہد ہے وہ یہ فو اللہ دوسرا سورہ ہے اب یہاں سے چھوٹا سوال کر کے آپ سے بزارش کریں کوئی بات کو سوال کریں مان لوگ جواب دیں کوئی انسان نماز پر رہا ہے رہا ہے اور پڑھنے کے بعد پڑھ لیا اور یاد آیا کہ میں نے الحمدللہ سورہ نہیں پڑھ تو کیا کرنا چاہے اللہ اکبر کہ میں پڑھ کے نماز پڑھتا سورہ نماز پڑھتا اور بدھا نہیں کہ اللہ اکبر سوال اللہ رحمان رحم رحم قر اللہ پڑھ دیا پڑھ لے سورہ پڑھ پڑھ دیا کیا رحم نماز پڑھ دیا نماز پڑھ 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 دیکھ ہم نے یہ کہا کہ قلواللہ تسلطہ پڑھ لیا تب یاد آیا یہ نہیں کہ جان تو اس نے قلواللہ پڑھ لیا قلواللہ پڑھ لیا چونکہ بھولتی کیا ہے یادہ کوئی نماز صحیح ہے کیا کرنا ہو جب یاد آجائے سورہ حمد پڑھے گا حمد کے بعد پھر قلواللہ پڑھ البتہ اگر مستحبی نماز ہے تو پھر سے سورہ حمد پڑھ لے باد بادا سورہ چھوڑ دیتے تو کوئی مشکیر نہیں دیکھڑا اس بات کو آپ لوگ مچھین رکھیں کہ یہ مسئلے میں یہ بابی بھی ہے ہاں اگر جان کے کوئی سورہ نہ پڑھے سورہ حمد پڑھ لیا باد بادا سورہ نہ پڑھے سورہ حمد پڑھ لیا جان کے لئے پڑھ لیا جان کے اگر رکھ رکھن کو ایسی چیز ہے ارکانِ نماز کہ جان کے چھوڑے گا تب بھی نماز پڑھ لیا بھول کے چھوڑے تب بھی نماز پڑھ لیا لیکن غیرِ ارکان ہوں اور جان کے چھوڑے تب بھی نماز پڑھ لیا ہاں وہ بہت دن سے میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ کے بعد آج تو نہیں پڑھے موڈ دن کو رہا ہے تو اس موڈ نہ ہونے سے نماز پڑھ لیا ہو جائے وہ کی بھی چیز ہے تو کمی ہاں وہ کم آج سائن ہوتا ہے اب آپ کے سوال کا سنسلہ آپ کی ہاں پڑھنے کے لئے ایک انسان نماز پانچ میٹے پڑھ پڑھنے کے لئے دور کی نماز پانچ میٹے پڑھتا ہے دور کی نماز پڑھ لیا ہے پانچ میٹے پڑھ سکتا ہے ہم دو سورہ کے ساتھ پڑھ لیا ہے لیکن وہ نماز پڑھتا ہے دس میٹے پڑھ لیا ہے اور ٹائم ملا ہے پانچ میٹے پڑھ لیا ہے یا نماز پڑھتا ہے سات میٹے پڑھ لیا ہے پانچ میٹے پڑھ لیا ہے سورہ اللہ حمر پڑھ لیا ہے ابان ہمارے سورے کو چھوڑ دے بلکہ دوسرے اور بھی چیزوں کو چھوڑ کرتا ہے مثلا پانچ پانچ یا تو سیرے سے چھوڑ سکتا ہے مستحب یا پھر ایک مرتبہ ہے سبحان اکبہ بیگن کر سکتا ہے لیکن وہ ٹائم کے ایجیکٹر کے ساتھ پڑھ جائے یعنی وقت کے اندر نماز تمام کرتا ہے اس لئے ذکر حقود سجود ہیں یہ ایک مرتبہ ہے سبحان اکبہ تین مرتبہ پڑھ رہا ہے یا ایک مرتبہ سبحان اکبہ اگر یہ میں وہ بہمدے کہہ رہا ہے تو نماز کا کچھ حصہ وقت کے باہر پڑھ جائے گا یا ایک میں بھی شارٹ کریں ذکریں سجدہ میں بھی شارٹ کریں اگر اس طرح سکھڑے گا تو نماز وقت کے اندر ہو جائے گی لہذا یہ بات چیت ہو اب نماز نماز پڑھنا شروع ہوں کہ وہ وقت قضا ہو چکا ہے تو نماز میری قضا ہوگی یا قضا نہ ہوگی جو نماز پڑھنا رکھیں شروع کر چکا ہے نماز میری شروع کر چکا ہے ہاں نماز شروع کر چکا ہے تو اگر نماز پڑھتے پر تائم زیادہ ہو گیا تو میری قضا میں شمار ہوگی یا میری اصل دیکھئے یاد رکھیں جیسے نماز شروع کر دی اور آپ یہ پتا چلا کہ پانچ منٹ میں نماز قضا ہو جائے گی تو کوشش یہ کرنا ہے کہ پانچ منٹ کے اندر ہی اندر یا سورت دوگنے سے پہلے پہلے نماز تمام ہو جائے اگر اس کے بعد ہی تمام نہیں ہوئی فرد کی تائم کچھ لگی گیا آگے تو آپ کی نماز قضا نہیں کہ آپ نے آجا کی شروع کر دی سرمادہ آپ نے جیسے پتایا کہ کئی محبے پر چکرائیں لائیں کئی محبے پر آئیں پیغمبر نے ہم کو موٹا دیتا پیغمبر چھاتے تھے ان کو زمانت مل جائیں لوگوں کی شرص تو خدا کے علم میں تو یہ بات ہوگی کہ پیغمبر یہ چاہے تو وہ ایک ہی بار جیبراہیل پورا ویسا پیغم لے ایک ہی جگہ پر کیوں نہیں ہے صرف دیکھئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم ایزادی کے مطابق احمد کر رہے ہیں اللہ تمہیں معلوم ہے کہ تحفص تو آپ کے لاتے میں دے نہیں دینا ہے کیوں ایسا ہے اہمیت کو بتانے کیلئے کہ ولایت ایسی شرط علیم شرط ہے کہ اس میں تحفص کی ضرورت ہے اور لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بار بار ان کا ناظر ہونا یہ ولایت کی اہمیت کو بتا رہا ہے اور ساتھ کے ساتھ یہ بھی کہ واپس کیا جانا اس بات کی زمانت ہے کہ بدایت ایسی شہر جو آخر عمر تک دنیا کی جو آخری عمر ہے اس وقت تک واقعی رہے گی یعنی یہ چیز ایسے کبھی مٹ نہیں سکتی اس کو بتانا ہے یہ ایک مقدمہ ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایچیز جب اہم ہوتی اس کو تاخیر میں جانا ہے زیادہ موہم ہوتے لئے تو یہ بتا ہے کہ اس کی موہم ہے زیادہ دیر میں اس کو بیان کیا جانا ہے یہی وجہ ہے کہ سارے رسول آئے سرکاری دعانا آخر میں ساری کتابیں آئیں لیکن قرآن آخر میں آئیں جتنے ہی جو چیز موہم ہوتی ہے وہ اتنا ہی اس کو آخر بیان کیا جاتا ہے مگر آخر بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ شروع میں اس کا کچھ تثرا نہیں ہوا شروع میں تثرا ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہا علی مجھ سے ایسے ہیں جیسے حارم کو موسیٰ سے جو نسبت کی بیان کرتے رہے علی میرے بھائی ہیں بیان کرتے رہے میں اپنے بعد جو برا کر شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں بیان کرتے رہے کہ میں کوئی کون ہے جو میرا قوت بازو بنے میری مدد کرے جو بھی اس طرح سے کرے گا دعوتیں دورشینہ میں کہنے یہ ساری باتیں ہیں تاکہ ان کو آخری منزل تک لینا جاتے ہیں وہاں تک ان کو پہنچایا جاتے ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم اپنے الٰہی اور مکمتِ الٰہی کے بار سے ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز زیادہ اہم ہوتی ہے اس کی اہمیت کو لوگ کی نظر بکانے کے لیے اس میں تاثیر کی جاتی ہے تاکہ وہ اس کی آدمت کو سمجھیں ملیا اسی لیے حدیث میں ہے کہ مانو دیا کمانو دیا لن بدائیت جیسی آواز جس طرح کی اعلان بدائیت کے بارے میں کیا گیا کسی اور چیز کا اعلان ویسے نہیں کیا گیا اسی لیے ہے کہ کوئی انسان عمر نو پانے اور اس عمر نو میں حنیل شاہ دنوں میں جماز پڑھتا رہا گوزہ رکھتا رہا راتوں میں عبادت کرتا رہا عمر نو کی اعتبار سے اس نے اتنا عرصہ عبادت میں گزارا اور کہاں گزارا رکھنو مقام کے درمیان کانے کعبہ میں رکھنو مقام کے درمیان عمر نو پر عبادت کرتا رہا اس کے بعد وَلَقْلَ اللَّهَا بِغَيْرِ بِغَيْرِ بِعَيْرِ لَقْلَ اللَّهَا بِغَيْرَ بِغَيْرَ اِنَا بِغَيْرَدَ وَلَقْلَاتْ غَيْرِ بِغَيْرِ بِغَيْرَ کو تاہر میں اس لیے ڈارہ دیا ہے تاکہ عبادت بغیر بناہت کے اہمیت اس لیے شاہدہ یہ رسول اکرم نے ایک ہی حج کیا دی پیغمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مہاں کے مدینے مجھوبرہ میں پیغمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مہاں کے مدینے مجھوبرہ میں روایتیں بتاتے ہیں کہ مکہ یا نا کوشیدگی کی طور پر پیغمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مہاں کے مدینے مجھوبرہ میں احمد شہر محمد کا دہلہ یہ جو گلو کا وصفہ ہے جو کہہ رہا کہ علی کے بارے بہت میں لوگ گلو کر دیں گے ایک کچھ لوگ گلو ہاں گلو کر دیں گے تو اس کے سلویں بھی کچھ کر دیں گے حق غلو جبکہ اہلو بیت علیہ السلام مولای صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اجعلو لنا ربا نعبو فرماتے ہیں فرمایا کہ ہمارا بھی ایک رب ہے جس کی طرف ہم اعتماد کرتے ہیں سہارا لہذا اے ہمارے چاندے والوں اے انو لنا ربا ہمارے لئے بھی یہ درب چھوڑو ہمارے لئے بھی یہ درب چھوڑو ہم معنوم ہوا کہ ہم ہی سب کچھ مان لوگے ہم ہی رب کہہ ڈالوگے تو پھر ہم کچھ سہارا کس پہ لیں فرمایا کہ اے انو لنا ربا نہ ہو تو ہی نہیں دیکھیں گروہ 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 یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان معرفت علی سے آجید ہے جب معرفت علی سے آجید ہے تو خالب علی کی معرفت سے تو بلکہ آجید ہے جس نے علی کو پیدا کیا ان کی معرفت سے آجید ہے ہوتا کیا ہے مولای کائنا اے کلام کے جتنے پتائے ہیں مثلا علم کے لحاظ خدا کیسے ظاہر ہوگا علی بتائیں گے تو پتہ چلے خدا کے خدر کیسے پتہ چلے علی کے ذریعے ظاہر ہوگا تو پتہ چلے کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ قادر جب ہم نے علی کے خدر کو دیکھا تو ہم نے یہ کہا کہ علی تو اپنے کو مخلوق فرماتے ہیں ان کی طاقت اتنی ہے تو جی ان کا خانے کو وہ ان کی طاقتیں دیں علی نے یہ فرمایا کہ ورباق بدا کے بسم میں نے باب خیبر کو ایک نگلی پسکے میں نے خانیا اس طرح سے کر دیا تو جب علی کو پتہ ہے وہ پتہ ہے ربانی وہ پتہ ربانی سے اٹھا لیا اللہ نے مجھے اٹھا کر اٹھا لیا کیونکہ ان کی اندازتی تک اندازتی یہ جو کہ جو سفال ہوتے ہیں ہمارے اور اللہ کے درنے نہیں پر گیا ہمارے اور آپ میں کیا پر ہم نے اور اللہ میں کیا پر نہیں پر گیا کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو علیم ہمارے پاس نہیں ہوتا پھر ہم پڑھنے لگتے ہیں علم ہمارے پاس آنسا ٹھیک اب ہم عالم کہہ جانے لگیں اگر ہماری ذات کے اندر علم ہوتا ذات کے اندر علم ہوتا تو پیدا ہی ہوتے علم لے کی معلوم ہمارے ذات علم علم پر اوپر دیزارے آلم نے اہلِ بیت کیلئے تحفہ یہ دیا کہ ان کی ذات میں علم رکھ دیا جب ان کی ذات میں علم رکھ دیا تو اب علمِ ذاتونی کے مالک کو پیدا ہوتے ہی بتانے لگتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے کچھ ہڑے کی قبر دے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ اس طرح ناملیہ کی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ نے مجھے کتاب دی اللہ نے مجھے لقوت عطا کی اور میں تو میری باددہ نہائن پاکو پاکیزہ ہے برنم بیواری ذاتی انی عبداللہ آتانیل کتاب و جہانی نبیین میں تو اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب بنایا اس نے مجھے نبی بنایا ہے کسی طرح سے ہے تو یہ جو بچپنی میں پیدا ہوئے علم لے کے پیدا ہوئے تو اب یہ سیلسان شروع کرنے لگتا ہے کہ اللہ کی داد میں بھی اور ان کے حمیل ہم وہ ہیں جب تک ہم پڑھنے ہی لیتے ہیں ہمارے پاس علم نہیں آتا ہے ایسا لگتا ہے یہ آنکہ اسی لیے مولا ہے کائنات کے اشادات پڑھنے کی ضرورت ہے فرماتے ہیں ایک چھوٹی سی نسائج تو آپ کو ہمیشہ دلتے ہیں فرماتے ہیں انا نکتا میں نکتا میری کیا مطلب ہے نکتا جب تک کوئی دوسرا نہیں دے گا تب تب نکتا نکتا وجود میں نہیں آتا یعنی میرا بھی ایک خالب ہے کس نے مجھے یہ وجود عطا کیا ہے اچھا نکتا ہے اپنا وجود رکھتا ہے لیکن اپنے وجود میں دوسرے کا مطال ہے ایک آئے ایک آئے ایک آئے تو دالے نکتا تو آئے گا ورنہ نہیں آئے گا نکتا اپنے وجود اندلائی مطال ہو جائے اچھا نکتا چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے تو مخروب کسی پتے چھوٹا ہونا کونے سمجھا اللہ کے لئے تو بات ہے نہیں تو یہ صورتحال ہے کہ مولا ایک کائنات کے ورنہ ایسے ایسے ارشادات ہیں ماسومی علموطات بنا کے جنر اس میں انسان دور وفق رہا اور آپ اس کی کام نہ لے بہت سکتا ہے اب ایک چھوٹی سوائد بیان کر دیں اب یہاں بھی بیان کر دیں کہ آپ میں بھی اقصروں بہت سکتی بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں لیکن ہم اس کی معنی کو بتا جائیں مورا ایک کائنات فرماتے ہیں انا اصور ملڑبی بسنت میں اپنے اللہ سے دو سال چھوٹا ہوں اگر میں اس کو بیان کر ہی چھوڑ دوں تو سب بھرکو انا اصور ملڑبی بسنت میں اپنے اللہ سے دو سال چھوٹا ہوں کیا مطلب دو سال چھوٹا ہوں اب آئیے علماء قدام اہل ویت علماء صلی اللہ نے علماء کو اتنا بتا دیا ہے کہ وہ صحیح سمجھا سکتے اور آپ کو بھی کو استعمال در نہ ہو فرماتے ہیں دو صیفتیں ایسی ہیں جو کسی صورت میں ہمارے اندر نہیں آسے میں اپنے رب سے دو سال چھوٹا ہوں یعنی دو صیفتیں ایسی ہیں جو کبھی میرے اندر نہیں آسے ایک تو میرا رب ہمیشہ سے ہے دوسرا یہ کہ میرا رب ہمیشہ رہے گا وہ میں نہیں کیونکہ جب تک وہ باقی رکھے گا میں باقی رکھنے سے باقی رہ گا تو میرا اپنا جا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ لیتے ہیں یہ صحیح شاد ہے اگر اس کو تنہا کوئی پڑھ دے یا تنہا کوئی بتا دے انسان مطلعہ ہو جائے اب اس سے انسان کہہ گا غروع ہے اور یہ ہے وہ ہے لیکن پولیسی علماء نیمت ہے جس کے امان کرنے ہم ضعوبت ہے اگر ہم واقع اگر اگر اس کو پہچان لیں گے تو خدا کو پہچان سلوح اللہ محمد محال تاہری محمد 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 محمد